بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بندہ مجھے ملا کہنے لگا کہ میں اتنا پریشان ہوں کہ دنیا میں کوئی میرے جیسا پریشان نہیں ہے میں نے اسے بولا کیا ہوا کہنے لگا میرے پاس بیس لاکھ روی ہے لیکن کرزہ ہے ایک کروڑ دس لاکھ روی ہے جوہر کیجئے تو جب میں نے پھر اسے وظیفہ بتایا نا جب اس کے مسائل اس وظیفے سے حل ہو گئے چند دن میں تو میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے جب بات کر رہا تھا تو زبان حال سے پتہ نہیں یہ کہہ رہا تھا کہ تم ہی سے مانگے تم ہی دوگے یا اللہ تمہارے در سے ہی لولگی ہے اللہ جی تم ہی سے مانگے تم ہی دوگے تم ہی سے مانگے تو دوستو جب میں نے اسے عمل بتایا کہنے لگا کہ میرے اوپر ایک کروڑ دس لاکھ رپیہ کرزہ ہے اب یہاں پر کوئی بندہ یہاں سے اٹھے اور مجھ سے سوال کرے کہ بھئی ہم پر تو کرزہ نہیں ہے ہم یہ وظیفہ کیوں کر کریں تو دوستو یہ اتنا پیارا عمل ہے اتنا دلارا ماشاءاللہ تعالی اور انشاءاللہ تعالی یہ عمل ہے کہ آپ کے ہار رکے ہوئے کام کو اللہ پورا فرمائے گا بلکہ مجھ میں زیادہ بڑھ بولی نہ کروں بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ مبالغہ عرائی نہ کروں تو میں کہتا ہوں یہ عمل جو بندہ کرتا ہے جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے ربے کائنات اس کو عطا فرماتے ہیں اتنا پیارا عمل ہے اچھا میں نے جب اسے عمل بتایا نا تو کہنے لگا کہ بندہ آیا اور مجھے پیسے نوے لاکھ رپے دے کے چلا گیا اب دیکھیں بیس لاکھ اس کے پاس تھا ہے جی تو نوے لاکھ رپے جو اس کو ملنا تھا کہیں سے جو کہ ڈیلے ڈیلے پر ڈیلے 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 پیسات جمع کیا ایک کروڑ دس لاکھ اس نے دیا اور پھر دوبارہ کروباری بندہ تھا نا دوبارہ اسے دو کروڑ بے کا سمان مل گیا کیسے کہ زیارہ پچھلا کرزہ کمپنی کا ادا کیا ایندہ کے لیے پھر کروبار چل پڑا اور آج وہ بہترین یعنی کہ سترک رہا کے سترک اندھی کا لفظ ہے نا کہ بچ دھیان رکھ کی کروبار کر رہا کہ ایندہ کسی ایسے بندے کو دے ہی نہیں پیسے میں نے کہا تو آپ فکر نہ کریں آپ فکر ہو کے دے دیا کریں ادار نہیں نہ ہوا کام تو پھر یہی وظیفہ جو میں اللہ کے تین نام ہیں بلکہ اللہ کے دو نام ہیں اور ایک تو اللہ سے معافی ہے کیا ہے یا اللہ یا وہاب اور استغفراللہ بس کرنا آپ نے صرف اتنا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس طرح ہاتھوں پر پڑھنا ہے کیا ہاتھوں پر پڑھنا ہے یاد رکھئے گا اور میں پتہ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے نا کہ مجھے کوئی ایسا عمل ملتا ہے نا جو بندہ مجھے کوئی کہے حضرت صاحب کوئی ہوں پیر صاحب ہوں ایک تو ہمارے اپنے حضرت صاحب ہے نا تو جو بھی مجھے وظیفہ دے میں لے لیتا ہوں کیونکہ کوئی بھی چیز اچھی مل رہی ہونا تو چھوڑتے نہیں ہیں تو اگر کوئی مجھے کہے نا کہ بھائی ہاتھوں پر پڑھنا ہے اور کسی دانے والی تسبیح پر اس طرح اس طرح کونٹنگ مشین پر نہیں پڑھنا تو میں سوچتا ہوں یار اس طرح کیسے گنوں مثال کے طور پر یہ تین ہے یہ تین ہے یہ پانچوں گلیوں پر پانچ پندرہ بار گنا جاتا ہے اب بندہ باب میں بھول بھی سکتا ہے کہ یار اگر مثال کے طور پر ازار مرتبہ پڑھنا تھا یا تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا تھا تو کیسے یاد رکھا جائے تو میں فتح کیا کرتا ہوں ایک ماچس لیتا ہوں کیا ماچس نظر آ رہی ہے ایک ماچس لے لیتا ہوں اور اس کی تیلیاں پہلے گل کے جو تیلیاں ہوتی ہیں اس میں اس میں جو اس کی سلاٹیں ہوتی ہیں وہ گن کے رکھ لیتا ہوں پھر جیسے یہاں پر یہ ایک ایک مطلب ہے گنتا جاتا ہوں ادھر ساتھ میں وہ تیلیاں پرے کرتا جاتا ہوں تاکہ بجھے پتہ چال جائے کونٹنگ ہو جائے تو آپ نے یہ عمل ہاتھوں کی انگلیوں پر کرنا ہے یا اللہ ہو یا وہاب ہو استغفراللہ لیکن اس طرح نہیں پڑنا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا آپ نے بلکل اسی طرح کرنا ہے انشاءاللہ جو رب سے مانگو گے اللہ پاک عطا کرے گا جیسا کہ اس بندے نے مجھے بتایا کہ نوے اللہ کروے بندہ گھر آکے بریف کیس میں دے گیا کہ یہ لو بھائی جو ہے نا مطلب ہے کہ گلتی ہو گئی ہمارے پاس پیسے نہیں ہو رہے تھے ہمیں بھی لوگوں نے دینے تھے اب یہاں پر دیکھیں دو فائدے ہوئے ایک تو اس کو پیسے مل گئے ایک اس کو بھی مل گئے جو بندہ مطلب ہے کہ اس کو پیسے نہیں دے رہا تھا کس وجہ سے کہ ہمیں بھی لوگوں نے دینے تھے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اتنی بھرکت ہے اللہ تعالیٰ سے معافی یعنی یا اللہ ہو یا وہاب ہو استغفراللہ طریقہ یہ نہیں ہے طریقہ میں بتاتا ہوں جو ویڈیو پوری سنے گا اس کو عمل کی اجازت ہوگی یاد رکھئے جو آگے کر لے گا وہ فارغ ہے تو اب طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہ پہلے سن لیں جب ہم کہتے ہیں یا اللہ تو اللہ کی ساری محبتیں ہماری طرح ہوتی ہیں اور جب ہم کہتے ہیں یا وہاب دینے والا قصرت کے ساتھ مطلب ایسے طریقے سے کہ امیر ہو جائے بندہ اور کسی چیز کی کم ہی نہ رہے اور جب کہتے ہیں ہم استغفراللہ اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں تو یاد رکھئے کہ استغفار کی کسرت کرنے والا بزرگ بتاتے ہیں کہ جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے اللہ اسے دیتا ہے چاہے وہ اللہ سے کچھ بھی مانگے جائز تو اب عمل بتاتا ہوں گزارش ہے ویڈیو کو جو لائک کرے گا اسے عمل کی اجازت ہے ایک کمنٹ کر دیں آپ کو اجازت ہو جائے گی اور نیا چینل ہے میرا عمران طہر وظیفہ اس کو بھی دیکھ لیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم وظیفہ صحیح بتاتے ہیں تو وہ بھی سبسکرائب کریں بیل نوٹفکیشن بھی دبائیں اور ویڈیو بھی پھر دیکھا کریں ٹھیک ہے جی تو دوستو میں نے اسے عمل بتایا میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر ہے جی وہ شیر سنا ہوئے میرے ہاتھوں کی لکیروں میں سمانے والے کیسے چینیں گے تجھے مجھ سے زمانے والے اور ویسے بھی بزرگ فرماتے ہیں کہ جب ہم ہاتھوں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ہاتھ بھی قیامت والے دن گوائی دیں گے کہ ہم پر ہاں اللہ آنکہ اللہ جانتے ہیں سب کچھ پھر بھی ہاتھ بھی گوائی دیں گے کہ اے اللہ ہاں اس نے ہمارے اوپر تیرے ذکر کیا تھا ہتھ پیر گوائیاں کیسی ہیں رب آپ عدالت بیسیہ کوئی چھبے آیا بید نہ رہ سیہ ہتھ پیر گوائیاں کیسیہ پڑھو لا الہ الا اللہ تو میں نے اسے بتایا کہ بھائی آپ ایسے کرو ہاتھوں کی انگلیوں پر تصویریں اٹھانی ہاتھوں کی انگلیوں پر آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے یا اللہ یا وہاب بحق استغفراللہ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ یا اللہ یا وہاب استغفراللہ اس طرح نہیں آپ نے پڑھنا آپ نے پڑھنا ہے یہ لکھا وہ آرہا ہے یا اللہ یا وہاب بحق کے استغفراللہ آپ یقین کریں کہ اتنی یہ طاقتوار تسبیح ہے اتنی یہ مضبوط تسبیح ہے اتنا اس میں برکت ہے کہ بندہ چند دن یہ عمل کرتا ہے اس کے چھپے ہوئے بڑی دور سے پھنسے ہوئے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں یہ عمل آپ نے روز نمازِ عشاء کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے یا نمازِ فجر کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ ہے اکیس دن ٹونٹی ون ڈیز عمل کیا ہے یہ دیکھیں ایک گنہ ہے تینوں پڑھ کے پھر تو آپ نے یہ تین سو تیرہ مرتبہ نمازِ فجر یا نمازِ عشاء کے بعد ایک ٹائم پڑھنا ہے کم از کم اکیس دن کوئی مسئلہ ہے کوئی پرابلم ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حل فرمائے گا اور زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کی ضرورتیں ہیں اللہ پوری فرمائے گا تو دوستو جو دعا کے کہتے ہیں اللہ ان پر کرم کرے عباد رکھے اللہ ان کی ہر وظیفے کو کمیابی دے ان کو جو چاہیے اللہ عطا کرے اور جو اسلام کر رہے ہیں والیکم اسلام بہت شکریہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ